آہد حاضر میں قرآن کریم کے اوپر جو سب سے بڑا مہاد اللہ مہاد اللہ ایک پروپیگنڈے پر مبنی اٹیک کیا گیا وہ ڈاکٹر ویلیم کیمبل کی طرف سے تھا جس نے اس حوالے سے کتاب لکھی اور مسلم امہ کو چیلنج کیا اور مہاد اللہ سو کارڈ اس کے جھوٹے جو بیانی اور نظریات تھے ان کو اس نے بنیاد بنایا فرضیوں کو بنیاد بنایا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی امہاد اللہ کہ قرآن سائنس سے ٹکراتا ہے تو یہ ڈاکٹر زاکین نائک حافظہ اللہ کا بہت بڑا کارنامہ ہے اللہ نے ان سے یہ کام لیا کہ ڈاکٹر ویلیم کیمبل کے جو جھوٹے فرضی تھے قرآن کریم کے خلاف ان کا ڈاکٹر زاکین نائک نے نہ صرف توڑ کیا بلکہ یہ پروف کیا کہ بائبل میں ایسی چیزیں ان کے پادریوں نے شامل کر دی ہیں جو سائنس سے ٹکراتی تو آہد حاضر میں قرآن کی سچائی کو بہترین طریقے سے پوری مسلم امہ میں جس نے پیش کیا وہ یہ اللہ کا بند ہے اللہ اکبر تقریباً آٹھ سال اس کا یہ چیلنج برقرار رہا ویلیم کیمبل کا پھر پورے ورلڈ میں سے اللہ تعالی نے انہیں چنازہ کی نائک کو حافظہ اللہ تعالی انہوں نے اس کو جواب دیا اور پھر ایک ڈیبیٹ کے نتیجے میں چونتیس ہزار مسلمان ہو گئے تو اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن ہی سب سے زیادہ ہدایت کے لیے سبب بنا ہوا ہے ہدایت کے سلچشمہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے جو سب سے بڑا موزہ دیا گیا وہ یہ قرآن ہے تو یہ اس کا عملی ثبوت ہے کہ ہر دور میں لوگ کی ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ وہ قرآن کریم بنا ہے اللہ اکبر یہی وجہ ہے کہ کفار قرآن کریم اور صاحب قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹے بے بنیاد فرضیوں پر مبنی پروپیگنڈے پر مبنی اترازات کرتے اور اللہ نے دونوں کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں اے نبی اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا اور قرآن کریم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہمیں اس کے محافظ ہیں